جتنا تعلق دعا کی قبولیت کا نماز سے ہے یہ ہوئی نہیں سکتا امکن ہی نہیں ہے کہ آپ کمائے کے نقشے میں حکم توڑ دیں اور نماز کے ذریعے کامیابی لے لیں ہوئی نہیں سکتا کسی آسان بات ہے اگر معاش میں حکم توڑا ہے تو نماز سے کامیابی نہیں ملے گی یقینی بات ہے اگر معاش میں حکم توڑا ہے تو نماز سے کامیابی نہیں ملے گی اس لئے کہ نماز کے بعد کی دعا جب مقبول ہوگی جب نماز مقبول ہو جب نماز تین چیزیں اللہ نے جوڑی ہیں دعا کی قبولیت کے لئے میری بات توجہ سننا دعا کا درجہ آخر میں رکھا ہے دعا کا درجہ بہت اہم بات ہے دعا کا درجہ آخر میں رکھا ہے دعا کا درجہ آخر میں رکھا ہے تین چیزیں ایک ساتھ ہیں دعوت عبادت اور دعا اللہ نے قرآن کی تین لفظوں میں ان تینوں کو پھر ہو دیا تینوں کو جمع کر دیا اِذَا فَرَغْتَ فَنصَوْتُ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرَغَتْ اِذَا فَرَغْتَ فَنصَوْتَ سوچیں دوسری پہلی دو شرطیں چھوڑ کر آخر کی شرط کوئی پورا کرنا چاہتے ہیں پہلی دو شرط کوئی چھوڑ کر آخر کی شرط پوری کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اِذَا فَرَغْتَ فَنصَوْتُ جب آپ دعوت دے کر فارغ ہوں جب آپ لوگوں کو دعوت دے کر فارغ ہوں تو اس کے بعد عبادت میں لگیں سب پہلے تو تھکائیں اپنے آپ کو دعوت میں جب خوب دعوت سے تھک کر آویں جب خوب دعوت سے تھک کر آویں تو اس وقت لگیں عبادت میں آپ کی مسجد میں نماز تاخیر سے ہوتی تھی عشاء کی پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد انسار میں چلے جاتے ہیں وہاں کھڑے کھڑے آپ یہ سے پہلے کہ واقعات سناتے ہیں انسار سے ملاقات کر کے واپس آتے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں انتظار کرتی لحاف میں کہ آپ سیدھے آکر لحاف میں لیٹیں گے لیکن آپ وہاں سے آکر سیدھے مسلح پر پہنچا رہے تھے جنہا تو گشت کرتے ہیں کہ امیر صاحب بہت تھک گئے آج تو گشت میں سو جاؤ لیٹر حالکہ قرآن میں تو ترتیب یہ ہے جب آپ پارغ ہوں دعوت دے کر تو اپنے بدن کو آپ تھکائیں عبادت میں کیونکہ جب بدن دعوت سے تھک جاتا ہے جب بدن دعوت سے تھک جاتا ہے تب عبادت کے لائق ہوتا ہے سمجھوں ہی بات نہیں ہمارا سب کا حال یہ ہے کہ جب دعوت دے کر آویں تو آتے ہی کھانا کھانے آتے ہی آرام کرنے امیر صاحب بہت تھک چل کے آئے بہت تھک کر آئے کہ یہ تو وقت سے اس وقت دعوت سے تھکے ہوئے بدن سے جو عبادت ہوگی بس وہ عبادت اللہ کی ہاں اصل ہوگی اگر ان دونوں کاموں کو ساتھ کر لیا ان دونوں کاموں کو ساتھ کر لیا تو بس پھر دعائیں قبولوں تیسرا حکم یہ ہے اذا فرغت فنصب وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ الٰى رَبِّكَ فَرْغَبْ یہ ہے دعا گویا دعوت عبادت اور دعا ان دونوں کو اس طرح جوڑا گیا تھا ان تینوں کو اس طرح جوڑا گیا پہلے دعوت پھر عبادت پھر دعا پہلے دعوت پھر عبادت پھر دعا یہ ہے یہ نہیں ترتیب اول تو دعوت ہی نہیں دیتے ہمارے بات یاد رکھوں دعوت کے بغیر عبادت سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی دعوت کے بغیر عبادت سے دعائیں قبول نہیں ہوں گی فقی بات قرآن حدیث کے گواہیں پکی بات ہے حدیث میں تو صراحة فرما دیا کہ اگر یہ عمد دعوت چھوڑ دے تو ایسے علماء اور مشایخ جن کے دعائیں اللہ کیا قبول ہونے والی ہوں ان کی دعا میں بھی ان کا حصہ نہیں رہتا صحیح کی بات ہے آپ پڑھتے ہیں حدیث بارہ کہ اگر یہ عمد دعوت چھوڑ دے تو ان کے حق میں دعائیں اللہ والی کے بھی قبول نہیں ہوں گی پہلی میں نے عرض کیا کہ شرط یہ ہے کہ دعوت اگر نہیں دیتا ہے تو عبادات سے بھی دعائیں و قبول نہیں ہوں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ایک دعائیں مستجاب دی اس طرح سارا نبیوں کو دی اس طرح ساروں نجیوں کو دی وہ ایسی دعا ہے جو اللہ کی ہاں قبول ہونی ہونی ہے جو اللہ کی ہاں قبول لازم ہے قبول ہونی جو دعا لازم ہے وہ اللہ نے دعا ہر نبی میں ایک دعا دی ہے حدیث میں ہے ہر نبی کو ایک دعا مستجاب دی گئی ہے وہ اللہ کیا قبول ہونی ہے انبیاء علیہ السلام نے اس دعا کو اللہ سے مان کر نماننے والوں کو حلاق کرا لیا نماننے والوں کو وہ دعا قبول ہو گئی انو علیہ السلام کی طوفان آ گیا دعا قبول ہو گئی خود علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی صالح علیہ السلام کی سارے نبیوں نے وہ دعائے مستجاب مان کر اللہ تعالیٰ سے نماننے والوں کو آپ کو بھی وہ دعا دی گئی آپ کو بھی وہ دعا دی گئی آپ نے فرمایا حدیث میں ہے کہ صحابہ نے ارز کیا کہ وہ دعا جو آپ کو دی گئی اختبعتها للآخرہ اختبعتها للآخرہ کہ میں نے تو اس دعا کو قیامت کے لئے چھپا کر رکھا ہوا ہے میں نے اس دعا کو قیامت کے لئے چھپا کر رکھا ہوا ہے کیوں اس لئے کہ اگر میں اس دعا کو اب مانگ روں کہ میرے بات جو لوگاں گئے کیا ہوگا قیامت میں سب جمع ہوں گے قیامت میں سب جمع ہوں گے میں نے اس دعا کو قیامت کے لئے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام پچھلے انبیاء علیہ السلام ان کی قومیں ان کے ساتھ آئیں ان کے ساتھ ہلاک ہو میں کسی قوم نبی کو ہلاک کر دیا اور کسی قوم کی ہلاکت کے بعد نبی دنیا سے چلے گئے کسی قوم نبی کوئی ہلاک کر دیا اور کسی قوم کی ہلاکت کے بعد نبی دنیا سے چلے گئے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا تو آپ کی امت آپ کی امت آپ کے بعد آپ کے کام کی ذمہ دار بنائی گئی گویا نبی مسافر ہیں نبی مسافر ہیں سبر کرنا ہے اور امت مقیم ہے سنو بات توجہ سے جا کر سننا بات امت مقیم ہے نبی مسافر ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جب امام مسافر ہو اور پیسے مقتدی مقیم ہو تو امام تو دو رکعات پر سلام پھیڑ دیتا ہے اور جتے مقیمین ہیں پیچھے ہیں وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں ابھی دو رکعات پوری کرنے کے لئے کیوں میں ایسے ہوتا ہے نا تو امام اس وقت تک انتظار میں رہے گا نماز کے بعد دعا مانگنے کے لئے جب تک اس کے پیچھے مقتدی دو رکعات پوری کریں سب کھڑے گا سب کھڑے گا جب تک پیچھے مقتدی دو رکعات پوری کریں اس وقت تک امام انتظار کرے گا امام اٹھ کے جا نہیں سکتا وہ دعا یوں نہیں کرے گا کہے بھی اس کے مقتدی نماز میں مشغول ہیں سب کھڑے گا امام انتظار کرے گا اس کے پیچھے مقتدی دو رکعات پوری کریں گے پھر امام جو آ کر آئے گا اور جیسے امام ایک سلام پھیرے گا اس کے مقتدی فوراں سب اکتم کھڑے ہو جائیں گے